راشد بن عبدیربی ہی کہتے ہیں کہ عرب کے ایک قبیلے کے بت کا نام سواہ تھا لوگوں نے مجھے کچھ تحفے اور تحائف دیئے تاکہ میں سواہ کے نام پہ چڑھاؤں کہتے ہیں کہ میں سواہ کے پاس جاتے ہوئے ایک اور بڑے بت کے پاس پہنچا تو وہاں سے کچھ آواز آئی وہ آواز کچھ اس طرح تھی بت سے آواز آ رہی تھی کہ سب سے بڑی حیران کن بات ہے کہ بنی عبد المطلب میں سے ایک آدمی کا ظہور ہوا ہے اور وہ خود کو نبی کہتے ہیں اور وہ زنا کو حرام کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بتوں کے نام پر جانور قربان کرنا بھی حرام ہے اور بت سے آواز آئی کہ ہم شہابیوں کو بھی بڑا برا بھلا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ سب کا سب بڑا عجیب ہے تو اس کے بعد وہ راشد بن عبدیربی ہی کہتے ہیں میں ایک اور بت سے میں نے آواز سنی اس سے یہ آواز آئی کہ بے شک وہ جو نبوت اور امام مہدی کا وارث ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد قریش میں سے ایک نبی ہے کہتے ہیں یہاں سے فارغ ہو کر میں سوا کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ جس بت کے نام پر میں نے نظر و نیاز چڑھانی تھی تحف تحاف دینے تھے وہاں پہ دو لومنیاں تھی وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی اور لوگ جو نظر و نیاز بت کے نام پر پیش کرتے تھے وہ لومنیاں نظر و نیاز کی چیزیں جو ہے ان سے لطف اندوز ہو کے وہ کھا پی رہی تھی کہتے ہیں میں یہ نظارہ دیکھتا رہا کہ لومنیاں کھانا کھانے کے بعد کیا کرتی ہیں کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا لومنیوں نے کھانا کھایا خوب سیر ہو گئی سیر ہونے کے بعد نا ان لومنیوں نے ٹانگ اٹھا کر اسی بت کے اوپر پشاب کیا اور وہاں سے چلی گئی کہتے ہیں میں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو میں ایک دفعہ دہل گیا کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چرچے ہو رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے کہتے ہیں جب میں نے یہ نظارہ دیکھا نہ تو میں سمجھ گیا کہ نہیں یار یہ خدا نہیں ہو سکتا جس کے موں کے اوپر لومنیاں پشاب کر کے چلی جائیں ایسے بت کو خدا کہنا بے وقفی کے سوا کچھ نہیں ہے کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا میں نے سوچا کہ نہیں میں مدینہ جاتا ہوں کہتے ہیں میں مدینہ پہنچا ان دنوں میں میرا نام ظالم تھا اور میرے پاس ایک کتہ تھا اس کا نام راشد تھا کہتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا مجھے دیکھ کر کملی والے نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے کہتے ہیں میں نے بتایا کہ میرا نام ظالم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا فرمایا کہ تمہارے اس کتے کا کیا نام ہے اس ظالم نے کہا کہ میرے کتے کا نام راشد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام راشد ہوگا اور تمہارے کتے کا نام ظالم ہوگا کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ کملی والے مجھے کوئی علاقہ بھی دے دیجئے ایک جاگیر بھی مجھے عطا کر دیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا گھوڑا دوڑ سگے اور تم تین پتھر پھینکتے چلے جاؤ اتنی جاگیر تمہاری ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لوٹا لے آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مو میں پانی لیا کلی کی اور پانی کا اپنا تھوڑا سا ایک جھوٹا لوٹے میں ڈال کے اس راشد کو دے دیا اور اسے کہا کہ اپنی زمین میں اس کو گرا دینا اور اپنی ضرورت سے زائد پانی استعمال کرنے سے اپنے لوگوں کو کبھی نہ روکنا وہ راشد کہتے ہیں کہ میں جب اپنی سر زمین پہ پہنچا تو میں نے وہاں پہ پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مبارک جھوٹے کا پانی کہتے ہیں کہ اس کو میں نے ایک جگہ پہ ڈالا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں سے ایک پانی کا چشمہ ابل پڑا خجوروں کے درخت وہاں لگائے گئے گرد و نواح کے لوگ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس چشمے سے غسل کرتے تھے اور اس چشمے کا نام مباور رسول رکھا گیا کہتے ہیں کہ راشد نے جہاں پتھر پھینکا تھا آج بھی اس سر زمین سے اور اس علاقے سے وہاں کی جو حکومت ہے وہ خراج اور تمام معاملات حاصل نہیں کرتی بلکہ آج بھی وہ زمین کا خطہ آزاد ہے اور ریاست کے خراج سے اور تمام تر اصولوں سے باہر ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خاص ایک خطہ عطا فرمایا ہو تو روح زمین پہ کس کے پاس اتنی جرت اور قدرت اور طاقت ہے کہ وہ اس سے لے سکے نسل در نسل اس کے خاندان میں یہ آج تک موجود ہے